دوستو اعتماد کرنا ایک کمزوری ہے اسے خود سے دور رکھیں جب انسان خود کو تباہ کرنے کے طرقے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کی بربادی کے لیے دوسروں کو امادہ کر رہا ہے زندگی کا اصول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون اعتبار کے قابل ہے یا کون نہیں بلکہ اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی شخصیت کو بہت زیادہ طاقتور بنا لیں کہ کوئی بھی کسی بات پہ آپ کو تباہ نہ کر سکے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بڑی بڑی شخصیات کی زندگی لوگوں کے سامنے خلی کتاب کی طرح ہوتی ہے اس کے باوجود لوگوں کے پاس ان کو تباہ کرنے کا اختیار بہت کم ہوتا ہے وجہ ان کی داخلی طاقت اور کردار کی مضبوطی ہے یعنی کریکٹر کے لحاظ سے وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کو گرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ خود کو جتنا زیادہ مضبوط کریں گے اتنا ہی آپ کا اختیار خود پہ زیادہ ہوگا اس طرح یہ سب آپ پر منحصر ہے یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ خود کو طاقتور کرتے ہیں یا کمزور لہٰذا اعتبار کرنا چاہیے تو کن پر کرنا چاہیے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں بنیادی طور پر دوستو ہم تین طرح کی زندگییں جی رہے ہوتے ہیں عوامی زندگی اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک اپنی ذات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں عوامی زندگی اس میں خاص لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ لوگوں کے سامنے خلی کتاب کی طرح ہوتا ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو اس کی طاقت اور صلاحیتوں سے متلقہ ہوتا ہے یہ حصہ آپ کی طاقت میں اضافے کا ہمیشہ سبب بنتا ہے یہ حصہ ہر انسان شعوری طور پر لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور یہ اس کی طاقت کا سبب بنتا ہے غیر ادادی یا لا شعوری طور پر یا کسی قریبی انسان نے آپ کے راز کو فاش کر دیا ایسے راز آپ کی شخصیت کو کمزور کرنے کے سبب لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں یہ چیز یا تو آپ کے لیے تباہی کا پیغام لاتی ہے یا آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتی ہے یہ آپ پر منحصر ہے آپ اس راز کے افشاں ہو جانے کو کیسے لیتے ہیں یعنی یہ آپ کے کردار پر منحصر ہوتا ہے اگر آپ کا کردار مضبوط ہو تو آپ کا ہر راز بھی وہ آپ کی طاقت بن جاتا ہے جبکہ کمزور کردار کے حامل لوگوں کا راز ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے لوگوں میں نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا جو ہمارا دوسری جو زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں وہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں آپ کے بہت ہی قریبی لوگ جن پر آپ اعتبار کرتے ہیں یعنی جن کو آپ اپنی تباہی اور بربادی کا اختیار دینا پسند کرتے ہیں یہ لوگ آپ کی زندگی میں بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں ان کا بڑھتے رہنا یعنی ان کا تعداد میں بڑھتے رہنا کوئی اچھی علامت نہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے بڑے بڑے راز یعنی اپنے پرسنل سکرٹس شیئر کرتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر راز ایسے ہوتے ہیں جو واقعی آپ کی زندگی کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ آپ رازوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں یعنی اپنے پرسنل سکرٹس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں پہلا حصہ میں ایسے راز جن کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جانا آپ کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے تو ایسے میں ان کو صرف اپنے تک محدود رکھیں دوسرے اہم راز جو اگر لوگوں میں افشاں بھی ہو جائے تو آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں اور ان کے ظاہر ہونے سے آپ کو کم سے کم نقصان ہو تو ایسے راز قریبی دوستوں سے شیئر کر لیں یعنی محض وہ باتیں اور وہ راز جو ظاہر ہو بھی جائیں تو آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے معاملے میں لوگوں پر اعتبار کر لیں اور جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں آخر میں ہے ہماری اپنی ذات یہ ہماری اپنی ذات ہی ہے جو ہمارے ہر راز سے واقع ہوتی ہے یہ ذات اس دنیا میں ہم سے سب سے زیادہ باوفا ہوتی ہے اس سے دوستی اور اس پہ اعتبار کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا جن کی اس ذات سے دوستی ہوتی ہے وہ نہائیت ہی طاقتور ہوتے ہیں انٹرنلی سٹرونگ ہوتے ہیں اور باکردار ہوتے ہیں جن کی دوستی اس ذات یعنی اپنے آپ سے نہیں ہوتی وہ اپنے راز بتانے کے لیے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں ان کو لوگوں پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ بے وفا ہیں وہ راز کو راز نہیں رکھتے باکردار لوگوں کے راز میں شامل ان کی اچھائییں اور نیکییں ہوتی ہیں جو وہ چھپ کر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں چند ایک برائیاں یا بہت ساری برائییں بھی اگر یہاں ہوں تو ندامت کا اظہار یہاں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جبکہ بے کردار لوگوں کے گناہوں کا سارا ڈیٹا جو ہے یہاں محفوظ ہوتا ہے برائی اور اس کے سرزد ہونے کے بعد بھی اس پر ڈٹے رہنا انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے جبکہ اس پر شرمندگی اور ندامت کے آنسو انسان میں ایک آندھے خیط طاقت کو جنم دیتے ہیں مختصرا یہ کہ جن لوگوں کا تعلق خود سے مضبوط ہوتا ہے وہ خود بھی مضبوط ہوتے رہتے ہیں اور ان میں آہستہ آہستہ ایسے راز بھی کم ہوتے رہتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے جن لوگوں کا تعلق خود سے مضبوط نہیں ہوتا ان کے چھوٹے چھوٹے راز بھی ان کی اکثر تباہی کا سبب بنتے ہیں ان تینوں حصوں کی مقدار کا تائین ہر شخصیت کے حساب سے ہی ہوتا ہے طاقتور اور با کردار شخصیت کے حامل لوگوں کا عوامی حصہ بہت بڑا ہوتا ہے تقریباً نوے فیصد زندگی ان کی کھولی کتاب کی طرح ہوتی ہے جبکہ باقی دس فیصد حصہ قریب بھی دوستوں اور اپنی ذات کی حد تک محدود ہوتا ہے کمزور یا بے کردار شخصیت کا عوامی حصہ بڑھنے کی بجائے کم ہوتا رہتا ہے خاص دوست ان سے اکثر بے وفائی کے مرتقب ہوتے رہتے ہیں اور ان کا اپنی ذات سے تعلق بہت ہی کم ہوتا ہے یوں ان کی زندگیوں میں علمی یعنی ٹریجڈیز جنم لیتی رہتی ہیں موسیقی